پوتے کی بات نہیں کرتا آپ دادی اور پوتے کی بات کرتا ہوں عجیب شخصیت ہے سجاد کی ایک طرف نام سے بچہ دنیا میں آئے سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کا نام کس کی گود میں گیا کس میں ازان اقامت گئی کہ آغاز ہوا دادا علی سے نام بھی وہی گود بھی وہی ازان اقامت بھی وہی اور اختتام ہوا سجاد کا دادی فاطمہ پر پورے اہلِ بیت کے گھرانے میں چاردہ معصومین دو معصوم اس طرح سے ہر وقت ہمیں سات نظر نہیں آتے ہیں جس طرح سے فاطمہ اور سجاد نظر آتے ہیں پہلا تو وعی جملہ کافی کتابِ خسالِ شیخِ صدوق امام لکھتے ہیں البکعون خمسن جب سے دنیا بنی ہے رونے والے تو خالی پانچ گزرے بکہ کہتے ہیں سیخہِ مبارکہ بہت رونے والے ہیں ان میں چوتھے نمبر پہ کہا میری جدہ فاطمہ پاتھوے نمبر پہ کہا میرا دادا سید سجاد علی عبدالعوس ہے پورے کاردہ معصومین میں بھی رونے کے حوالے سے اگر دو کا تذکرہ کیا ہے تو وہ دادی اور پوتے کا ہے غسل خانے سے غسل کے رونے کی آواز نہیں آتی جب غسل خانے سے غسل کے رونے کی آواز آئی تو یا تو دادی کے غسلِ میت کے وقت تو غسل مرا مولا رویا یا پوتے کے غسل کے وقت مرا مولا باقر رویا ٹھیک اب ایک روایت اور سن لی گی وہ آپ نے بہت سنی اور دنیا میں جہاں کہیں حسین کا تذکرہ ہوتا ممبر کے قریب آکے پوتا بیٹھتا ہے خضاداروں نے جہاں جوتیاں اتاری ہیں وہاں آکے دادی بیٹھتے ہیں دادی اور پوتے کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دنیا میں جہاں کہیں مجلس ہوگی پوتا بھی اس مجلس میں آئے گا آغازِ بیان میں یہاں ممبر کے قریب نظر آئے گا اور جب خطیب کا بیان مکمل ہونے والا ہوگا اور ایسا گریہ ہوگا جیسے آپ کر رہے ہیں تو پوتا یہاں نظر نہیں آئے گا پوتا وہاں نظر آئے گا جہاں زیاداروں کی جوتیاں مولا یہاں سے وہاں کیوں گئے کہ وہاں میری دادی فاطمہ کے بیٹھتے ہیں اور دادی اور پوتے کے حوالے سے دادہ اور پوتے سے بات شروع کر کے دادی اور پوتے پہ آخری جملے کہہ رہا اور اور دنیا میں ہمیں جوانی میں بوڑا ہوتا کوئی نظر نہ آیا یا یہ دادی فاطمہ تھی جو جوانی میں بوڑی نظر آئی یا پوتا سجاد تھا جو جوانی میں بوڑا نظر آیا فاطمہ کا جوانی میں بوڑا ہونا تاریخ کے یہ جملے جب فاطمہ پہ پابندی لگا دی گئی کہ بیٹی بیٹی بھی باگ کا ماتم نہیں کر سکتی مدینہ میں تو فاطمہ ہو زانہ بیت الحدن میں جاتی ہے جو مدینہ کے باہر سارا دن ماتم کر کے آتی ہیں اور ایسی عجیب مجلس آپ نے دنیا میں کبھی نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی مسائب پڑھنے والی معصومہ ہوتی ہے اور مسائب سننے والے صرف دو دونوں معصوم ایک حسنِ مجتبہِ خسین اور مسائب پڑھنے والا کیا مسائب پڑھتا اور تو مجھے نہیں پتا اتنا پتا ہے اپنا لکھا ونوہا ضرور پڑھتی ہوں گی سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ مصر نہ لیا لیا مگر قابلِ غورب آتی ہے کہ محرخ نے لکھا ہے روزانہ صدو کو شہدادی اپنے خجرے سے بیتل ہوزن جاتی اور اس طرح جاتی ہے ایک ہاتھ میں حسن دوسرے ہاتھ میں حسین نے انگلی تھامی ہے حسن ماں کے ساتھ ساتھ شام کو اسی طرح واپس آتی حسن ہے حسین اور حسن سرسری سننے والا بیان نہیں ہے میں نے محرخ اسلام سے سوال کیا اتنا بتا دے حسن تو برادے کی نشانی ہے نا فاطمہ کی عمر کیا تھی کہ فاطمہ کو عصا ہاتھ کے سوال نہ پڑا پیسر سال صاحب صاحب پتن سال محنو میں کیا جواب ملے گا اتھارہ سال صرف اتھارہ سال کی عمر ہے میری شہزادی کی مگر اتھارہ سال کی جوانی میں اتنی گوڑی کر دی گئی کہ بغیر عصا کے نہیں چل سکتی دادی اور ٹوٹا شام کو فتح کر کے زینب کا قافلہ مدینہ آیا سب سے پہلے پرسہ دینے کے لیے چچا محمد انفیہ قافلے میں گیا چاروں طرف دیکھ رہا صرف عورتے ہیں میرا بیمار لیکن جوان بھتیدہ سجیہت تو یہاں کہیں ہونا چاہیے پورے قافلے میں کوئی جوان نظر نہیں آ رہا ہاں ایک ستر اسی سال کا مرد زعیف نظر آیا سر کے بال سفے گاڑی کے بال سفے گھنوں کے بال سفے چہرے پہ جھڑ رہیاں ہیں کمر جھکی ہوئے ہیں سگا چچا قریب جاتا اے مرد بزرگ میں اپنے جوان بھتیدے سجیہت کو ڈھون رہا نظر نہیں آ رہا کیا تو بتا سکتا ایک فریاد بلن کی اس مرد بزرگ میں چچا محمد انفیہ بے اختیار گلے سے لگایا ارے چچا گلے سے لگائے بھتیجہ کہے چچا اس طرح نہیں آہستہ آہستہ محمد انفیہ نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہا کہا چچا ایک سال تک جو توقع خاردار گلے میں تھا اب تک اس کا زخم موجود ہے گلے سے لگائی ہے مگر آہستہ بس آخری دو جملے اور آپ کی ذہمتیں اگر کوئی فاطمہ سے پوچھے شہزادی اتھارہ سال میں آپ ضعیفہ کیسے ہو گئی تو فاطمہ کے کئی جواب ہوں گو کبھی کہیں گی میرے گھر کا جلہ دروازہ دیکھو کبھی کہیں گی میری کمر کا کھوڑا کبھی کہیں گی میری ٹوٹی بسگیاں کبھی کہیں گی میرا محسین اور سجاد سے پوچھا گیا آپ جوانی میں کیسے پوڑے ہوئے سجاد میں کوئی نفصیل نہیں بتائے صرف ایک لفظ کا اشام 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 کربلا نے مجھے پوڑا نہ کیا آئے شام میں میری فکریاں سجاد جوانی میں پوڑا ہوئے